کبیر اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ روز تھانے کے چکر لگاتا ہے لیکن الہام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چڑھ رہا ہوتا دوسری طرف نیوال بھی پریشان ہوتی ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے مجھے الہام کو باہر لے کے ہی نہیں جانا چاہیے تھا ادھر کبیر کا دوست کبیر سے کہتا ہے کہ تم کتنے دنوں سے دفتر نہیں آئے کچھ کاغذات پہ دستخط کروانے ہیں تم آؤ تاکہ ان کاغذات پہ دستخط ہو سکے جوا میں کبیر کہتا ہے کہ جب تک میری بیٹی نہیں مل جاتی میں کوئی کام نہیں کروں گا میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا یہ اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہے یہ بزاروں میں مارا مارا پھرتا ہے کہ کہیں اسے اس کی بیٹی مل جائے ایک عورت اپنی بیٹی کو لے کے جا رہی ہوتی ہے کبیر بھاگتا ہوا اس کے پیچھے جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ میری الہام ہے یہ اس عورت سے کہتا ہے لاؤ میری بیٹی مجھے دو جب یہ اسے دیکھتا ہے پھر کہتا ہے آمی سوری مجھے گلتی ہوئی ہے مجھے ماف کر دیں میں سمجھا یہ میری بیٹی ہے الہام کو بہت تیز بخار ہوتا ہے وہ کچھ کھا پی نہیں رہی ہوتی اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے تو حمزہ کا ملازم حمزہ کو بار بار فون کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بچی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے لیکن حمزہ فون اٹھاتا ہی نہیں کیونکہ پولیس والا حمزہ کی گھر آتا ہے اور اسے بتا کر جاتا ہے کہ آپ کے خلاف کبیر نے رپٹ درج کروائی ہے کہ آپ نے ہی اس کی بچی کو اگوا کروایا ہے جواب میں حمزہ کہے گا وہ پاگل ہو گیا ہے میں نے بھیلا اس کی بچی کو اگوا کیوں کروانا ہے تو پولیس والا کہتا ہے یہ ہماری مجبوری ہے آپ کو ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا جواب میں حمزہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں کل پولیس اسٹیشن پہن جاؤں گا ادھر یہ اپنی تیاری کر لیتا ہے ملک چھوڑ کے دبائی جانے کی پھر یہ فلک سے کہتا ہے کہ مجھے کام کے سلسلے میں دبائی جانا ہے اور تم بھی میرے ساتھ چلو گی تو فلک کہے گی حمزہ کچھ دن کے لیے اس کام کو روک دو جب تک مجھے میری بچی نہیں مل جاتی ویسے بھی ہم نے الہام کی کسٹڈی کا کیس کیا ہوا ہے اب ہم کیسے جا سکتی ہیں جواب میں حمزہ کہتا ہے جو تمہیں کہا ہے وہ ہیا کرو جلدی کرو تیاری کرو ہم نے ابھی نکلنا ہے اور الہام کی کسٹڈی کا کیس ہم واپس لے رہے ہیں وہ کبیر کی بیٹی ہے کبیر کے پاس ہی رہے گی ادھر حمزہ جب اپنے ملازم کی کال نہیں اٹھا رہا ہوتا ادھر الہام کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے تو اس ملازم کی بیوی کہتی ہے میں اس بچی کو ہسپیٹل لے کے جا رہی ہوں اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہم کسے جواب دیں گے وہ اپنے شہر کی اجازت کے بغیر ہی الہام کو ہسپیٹل لے کے چلی جاتی ہے ہسپیٹل والے جب اس سے بچی کا نام پوچھیں گے والد کا نام پوچھیں گے تو وہ کہے گی یہ میرے شہر کے دوست کی بچی ہے تو ڈاکٹروں کو شک ہو جاتا ہے کہ ضرور اس نے اس بچی کو اغوا کیا ہے وہ پولیس والوں کو بھلا لیتی ہیں پولیس والے جب اس عورت کو پکڑتی ہیں تو یہ عورت چیختی چلاتی ہے آپ لوگ مجھے کیوں پکڑ رہے ہیں میں نے کیا کیا ہے تو پولیس والے کہتے ہیں تم نے اس بچی کو اغوا کیا ہے نہ تو تمہیں اس کے نام کا پتہ ہے نہ ہی تم یہ جانتی ہو کہ یہ کس کی بیٹی ہے تو وہ پولیس والوں کو بتاتی ہے کہ میرے شہر اسے لے کے آیا تھا پولیس والے پوچھیں گے کس ٹائم وہ ٹائم بھی بتا دیتی ہے فلان دن فلان ٹائم تو پولیس والوں کو لگتا ہے کہ کہیں یہ کبیر کی بیٹی ہی تو نہیں اسی دن ان کی بیٹی بھی اغوا ہوئی تھی اس لیے وہ کبیر کو فون کریں گے کہ ہسپیٹل میں ایک بچی ہے تم آکے دیکھ لو وہ تمہاری بیٹی ہی نہ ہو تو نوال اور کبیر ہسپیٹل میں بھاگتے ہوئے آتے ہیں تاکہ الہام کو دیکھ سکیں الہام امرجنسی روم میں ہوتی ہے کبیر جب اندر جانے لگتا ہے تو نرس کہتی ہے ابھی آپ اندر نہیں جا سکتے تھوڑی دیر بعد ہم بچی کو روم میں شفٹ کریں گے پھر آپ اسے دیکھ لیجئے گا اور مل لیجئے گا ادھر پولیس والے اس عورت کے شہر کو بھی پکڑ کر لے آتے ہیں جس کے پاس الہام ہوتی ہے تو وہ پولیس والوں کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ میں نے کہاں سے اغوا کی اور کس کے کہنے پر اسے اغوا کیا نوال اور کبیر جب بچی کو دیکھتی ہیں تو یہ کہتی ہیں یہ ہماری ہی الہام ہے ادھر پولیس والے بھی ڈاکٹروں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ان کی ہی بیٹی ہے جو کچھ دن پہلے اغوا ہوئی تھی الہام نوال اور کبیر کو مل جاتی ہے اور یہ خبر حمزہ کے وکیل کو بھی پہنچ جاتی ہے کہ کبیر کی بیٹی مل گئی ہے اور وہ حمزہ کو فون کرتا ہے اس سے پہلے کہ حمزہ گھر سے باہر نکل جائے وہ بتاتا ہے کہ کبیر کی بیٹی مل گئی ہے حمزہ کہے گا کہاں سے ملی ہے تو وہ وکیل بتاتا ہے کہ تمہارے ملازم کے پاس سے وہ ملی ہے ملی ہے